اور جی ہمارا آخری ناشتہ تھا بننو کا آج جو ہم لوگوں نے واپس پڑھنی جانا تھا کہ جی اس دفعہ تو بھئی دس سے اوپر دن ہو گئے تھے دو اور گھاریاں آ رہا تھا اور اس کو بھی اور گھاریاں آ رہا تھا کہ بھئی میں نے گھر جانا ہے تو بس ساری تیاریاں اچھیاریاں لگی ہوئی تھی سارے مل ملا رہے تھے پکے پکے گلے ایک دوسرے کو لگا رہے تھے کیونکہ بھئی اس کو عادت نہیں ہے گاڑی میں بیٹھنے کی اس لئے بیٹھتے تو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ گاڑی سے چھلانگ مارنے کی کوشی کرتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے پیچھے باندھا تھا اور جب مر کے دیکھا بھئی اس نے گاڑی سے چھلانگ لگائی ہوئی تھی اور یہ بندہ بابی تھا اور اس کو فانسی لگتے رکھتے جو ہے بچت ہو گئی تھی تو اس لئے بڑی رسیاں شسیاں دونوں طرف سے ایسا ہی باندھ کے اس کو یہ بار پر لوگ پیچھے دیکھ بھی رہتے تھے کہ یاری چھلانگ نہ مار لے اور بھئی اس طرح کچھ بندوں کی صورتحال تھی اور پھر ہم لوگ یہاں سے دوسرے ماموں کے گھر کہے جاں پر ہمارے نانا بو تھے ان سے بھی ہم لوگوں نے ملنا تھا اور تو ان سے بھی ہم نے ملنا تھا اور ہر دفعہ جب ہم لوگ واپس آتے ہیں تو بھئی یہ تو ہوتا ہے ابو تو ابو ہوتا ہے جتنے بھی ایج ہو جائے جتنے بڑے ہو جائے بچے جتنے جوان ہو جائے اگے سے بچے ہو جائے باپ تو باپ ہوتا ہے تو یہ ہماری روانگی ہو گئی تھی بھئی آپ کہیں پر بھی چلے جاؤنا کتنا اچھا سمیاری ہوں جتنا اچھا سسٹم بنا ہو بڑے ریلاکس ہو لیکن اپنا گھر جو ہے آپ کو اپنے گھر جائے نا یاد آتا ہے کہ بھئی ہم مجھے اپنے گھر جانے دس سے اوپر دن ہوگا تھا ہماری باس ہو چکی بھی تھی اور میری تو بلکل باس ہو چکی بھی تھی کہ میں نے گھر جانا ہے ہر دفعہ تو ہمیں سردی کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ دفعہ سردی کا صحیح پتہ ہمیں چلتا اور بھئی لوگ کومنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں تو آن جی یہ ورکہ لازمی ہاتا اور یہ جیکسن جو ہے بھئی پیچھے بندہ ہوا تھا اور لوگ آ آ کے کھڑے ہو رہے تھے اور پوچھتے ہیں میں نے کہا بھئی جیکسن دے رہے تو بڑے فان بن گئے کیونکہ جاتے ہوئے جو ہے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا تھا ہمارے ساتھ ہی سارے بیٹھے تھے تو بھئی بیٹھ بیٹھ کے ہماری بس ہو چکی بھی تھی کیونکہ بھئی تقریبا کس لگتار ہم لوگوں نے میرے خال سے نو گھنٹے کا سفر کیا تھا بیٹھ بیٹھ میں رکے بھی تھی کھانا وگرہ کھانے کے لیے اور بھئی اس میں ٹائم لگ گیا تھا بھئی لگا تھا نو گھنٹے کا سفر تھا تو بھئی بیٹھ بجگی تھی کہ بھئی پون جائیں گھر سب کا بس نہیں تھا بیٹھ بیٹھ کتنا تھگے تھے کہ اپنی سیٹوں پر ہی کھڑے ہو جائیں کہ بھئی اور نہیں بیٹھا جا رہا بھئی بھئی بھی میرے سے بہت ساتھ ہو گیا کیونکہ اس وقت ہماری بھئی بھئی ہی ہو گی تھی بھئی 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 کچھ زیادہ ہی نکل اور یہ بیچ میں تھوڑی سی دوپ نکلی تھی تو ایک وندہ جو ہے وہ پیچھے جا کے بیٹھ گے تو ہمارے تھوڑی جگہ کھل کی تھی اور یہ میں نے تھوڑے سے ہنفی لگا تھے میں نے کہا ٹائم نہیں گزرنا ہے اس طرح تھوڑے ہنفی لگا کے اپنا ٹائم جو ہے نا ویسٹ کرنے کی کوشش کر دیوں اور پر ہم لوگ کھاڈ پونچے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ لازمی ہے بھئی یہ کباب ہم لوگ لیتے ہی لیتے ہیں اس کا جو ہے نا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے بھئی کباب روٹی پر رکھ کے کھاؤ ہر وقت جو ہے نا ممی ٹیڈی والا سسٹم اچھا ہی رکھتا کبھی کبھی یہ دیسی سسٹم بھی آپ کرو روٹی پر رکھ کے کباب کھاؤ گرم گرم اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے سردی صحیف والی تھی بلکل میں کہتے ہوں برداشت نہیں ہوری تھی شیشے ہم نے بلکل میں اینر سے کھول لیتے ہیں وہ بھی اس لئے کیونکہ ہم لوگ الٹی والی پارٹی اور ہم لوگ الٹی آتی ہیں تو شیشے نہ کھلیں ہمارا گوزارا نہیں چاہے جتنی بھی سردی اور برف باہر پاڑی شیشے ہمارے کھلنے ہی کھلنے ہوتے ہیں ہم لوگ باپسی میں جو ہاں کو ہارٹ پی جاتے ہیں اور وہاں پر ابو کے کوئی ریلوٹیز ہیں اور پیشاور بھی جاتے ہیں کنیزہ فارموگنے ہی اس لئے کیونکہ ہماری بہت زیادہ بس ہو چکی بھی تھی اور اسی نظر آجانا تو بھئی خوشیاں ہو تھی ہیں کہ بھئی آ گیا جی پینڈی اور گھر کو دیکھ کے جو خوشی فیل ہوئی میں بتا نہیں سکتی کہ ماں کھوں ہمیں گھر کی دواریں چونوہو میں اپنے گھر آگئی ہوا اور اریکچن بھی تو ایسی بیان بجیوی تھی کہ پتا جڑ رہا تھا گھر میں اورتے نہیں تھی اس قوت نے میرا سا دی ہے کہ میں باتا ہی ستھی جنی ساتھ بندوں میں سب دی تیر جب میں باپس آئی تو یہ کالا ہوا تو میں نے درائی کلین کیلے میں بہتا ہے اس طرح آج کے دن گزر گیا اور اس طرح آج کے دن گزر گیا اور میں دونٹ فگیٹ تو سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل اور فالو میرے انسٹرگرام پلیز اکی بائی